صبح صویر مرشد سخیلال شعباز کلندر کی مزار کی شمالی گلی میں ایک چھوٹی مزار کے ساتھ وقفے وقفے سے نوبت بج رہی ہے فقیر بابا گل عقیدت پری دھمال میں مصروف ہیں مرچو فقیر دھمالی اور اس کا بیٹا میر کلڑو بھی کبھی دھمال تو کبھی گھڑی بجا رہے ہیں آج آٹھ جمادل ثانی ہے اور مرشد سخیلال شعباز کلندر کے عرص مبارک سے تقریباً نو دس ہفتے پہلے حضرت سخیلال شعباز کلندر کے ایک خادم اور طالب کا تل مبارک ہے شاہ سلطان دادا ابراہیم جتی ستی مرشد سخیلال شعباز کلندر کے سب سے اولین طالبوں میں سے ایک ہیں مرشد سخیلال شعباز کلندر کی وفات کے بعد حضرت سخی سید علی سرمت جو مرشد سخیلال شعباز کلندر کے وزیر ہیں ان کے طالب بنے حضرت شاہ سلطان دادا ابراہیم جتی ستی نے کبھی شادی نہیں کی اور پوری عمر مجرد رہے اللہ کی عبادت مرشد کی درگاہ پر آنے والے مہمانوں کی خدمت میں پوری زندگی گزار دی مرشد کی معرفت بڑی کرامتوں کے مالک بنے حضرت سخیلال شعباز کلندر کے والد صاحب کے نام ہونے سے تمام طالب جو مرشد کے روحانی اولاد خود کو مانتے تھے وہ اس مزرگ کو دادا ابراہیم کے لکب سے پکارتے تھے اس اللہ کے ولی کی کئی کرامتیں ہیں آٹھ جمادل ثانی کو حضرت شاہ سلطان دادا ابراہیم جتی ستی کا تل مبارک منایا جاتا ہے فقیری زبان میں سالانہ برسی جو سادگی سے فقیر فقرہ مل کر مناتے ہیں اس کو تل کہتے ہیں آج اتوار آٹھ جمادل ثانی چودہ سو چوالیس ہجری اور یکم جنوری دو ہزار تئیس عیسوی ہے صبح صورے ہی دھمال یا نوبت درگاہ وقافی کی ساتھ بجائی جاتی ہے وقت کے سجادہ نشین درگاہ زامین علی عرف پیار علی وقت کے فقرہ محمد تارک عرف محبت فقیر نور علی مہردار دیدار بھائی مرتضی فقیر میانداد کرم علی محمود فقیر بابا کمار بابا گل اور دیگر فقرہ درگاہ پر موجود ہو کر درگاہ کی صفائی کرتے ہیں پھول و چادر چڑھانے کے بعد دعا ہوتی ہے تمام فقرہ اپنی اپنی ڈھوٹیاں ادا کرتے ہیں وقفے وقفے سے دھمال پائشتی رہتی ہے درگاہ کے سجادہ نشین اور کافی کے سرگرو سائن زامین علی عرف پیار علی درگاہ پر صبح صورے پہنچ جاتے ہیں تمام فقرہ بھی موجود ہوتے ہیں یہ آپس میں مل کر ہر کوئی اپنی اپنی ڈھوٹیاں ادا کرنے کے لیے ہر کسی کو ہدایات دی جاتی ہے مرشد سخی لال شاباز کلندر کے نگری میں جتنی بھی درگاہیں ہیں ان کے فقیر فقرہ یہ سارا سسٹم اپنے ذمہ لیتے ہیں اور ہر کوئی اپنی ڈھوٹی بڑی عقیدت سے بڑی احترام سے بڑی امانداری سے نباتا ہے ہمارے کلندری بھائیوں کے آسانی کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جب کسی بھی درویش کا یا کسی اہل درگاہ کا تل مبارک ہوتا ہے تو اس میں دو مرتبہ فقیر درگاہ پر آتے ہیں ایک صبح صویرے آتے ہیں جو درگاہ کے فقیر ہوتے ہیں سجادہ نشین ہوتا ہے یا اس کافی کا سردرو ہوتا ہے اور جتنے بھی درگاہ کے عقیدت مند ہوتے ہیں یعنی کافی کے خاص یا درگاہ کے خاص خادمین ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی ڈوٹیاں نبھانے کے لیے صبح صویرے ہی درگاہ پر موجود ہوتے ہیں اور جو درگاہ کا سجادہ نشین ہوتا ہے اور کافی کا سرگرو ہوتا ہے وہی سب سے بڑا فقیر ہوتا ہے ان کی ساتھ ہی ان کی ہدایات پر تمام فقیر اپنی اپنی ڈوٹیاں نبھاتے ہیں اس کے بعد جو بارہ بجے تک جو پہلا عصہ ہوتا ہے تل کا وہ ہے تمام سیون شریف کی تمام چودہ کافیاں ان کی تمام فقیر فقیر اور کافیوں کے سرگرو ہان وہ آتے ہیں آج آٹھ جمادل ثانی ہے اور دادا ابراہیم جنتی ستی کا دل مبارک ہے تمام کافیوں کے فقیرہ مرشد سخیلال شاباز کرندر کی مدار کے ساتھ ہوتے ہوئے یہاں پر کافی پر آ رہے ہیں سالنا دل مبارک کے موقع پر سید محمد شاہ اور فسائی مونی شاہ لکیاری ماد شاہ پہنچ چکے ہیں مرشد سخیلال شاباز کرندر کے خاتمین ہیں اور ہر کسی بڑی کافی کے طرف سے ایک ایک فقیر آ رہا ہے باری باری فقیرہ یہاں پر پہنچیں گے وقفے وقفے سے دھمال جاری ہے یہ بارہ بجے تک تقریباً تباہ فقیرہ پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد لنگر ہوگا سید کل ممن شاہ اور فراجہ سائین لکیاری بھی پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ کافلے میں کافی فقیرہ شامل ہیں تارک بھائی عرف محبت فقیر اور دیگر فقیرہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں جب تمام کافیوں کے سرگروحان یا ان کی طرف سے فقیرہ پہنچ جاتے ہیں درگاہ شاہ سلطان حضرت دادا ابراہیم چتی ستی کے فقیرہ آنے والے فقیرہ کو پانی پیالہ بلاتے ہیں جس میں چائے کا لنگر ہوتا ہے سگریٹ بھی دیے جاتے ہیں اور چاول بھی صرف کیے جاتے ہیں سگریٹ چاہے نہ بھی پیے کوئی تو یہ لنگر ہوتا ہے یہ لینا ضرور ہوتا ہے بھلے نہ بھی سگریٹ کا موالی ہو پھر بھی سگریٹ لے کر بھلے جیب میں رکھ سکتا ہے لیکن انکار نہیں کر سکتا یہ ایک فقیری ایک طریقہ ہے یعنی جو بھی تل مبارک میں بانڈ ملے یا لنگر ملے تو یہ لنگر ہی ہوتا ہے ہر کسی فقیر کو اپنی اپنے حساب سے ضرورت کے حساب سے یعنی اگر سگریٹ پیتا ہے تو اس کو سگریٹ دینا ہے کسی کو پاکیٹ دینا ہے جو بڑے سرگرو آتے ہیں سرگروحان آتے ہیں یا سادات آتے ہیں ان کو سگریٹ کا پاکیٹ دیا جاتا ہے باقی جو عام فکرا چھوٹے بڑے فکرا ہوتے ہیں ان کو سگریٹ سگریٹ بھی دیا جاتا ہے چائے کا پیالہ دیا جاتا ہے اس میں گرمی کے حساب سے شربت بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آخری بارہ بجے دیگیں بھی پک کر آتی ہیں جس میں فقیر فقرہ کو دیکھ کر لنگر کھلائے جاتا ہے درگاہ حضرت شاہ سلطان دادا ابراہیم جتی ستی کے سامنے ایک مارکیر کے تمام تکانداروں کو بھی لنگر دیا جاتا ہے درگاہ کے ساتھ ہی کافی دادا ابراہیم شاہ ہے جہاں پر تمام فقرہ شامل ہوتے ہیں تل مبارک میں دوپیر بارہ بجے تک تمام فقرہ کو لنگر کروایا جاتا ہے پڑوس کے تمام مارکیٹ کے دکانداروں کو بھی لنگر کروایا جاتا ہے اور جتنی بھی کافی میں تل مبارک والی جگہ پر درگاہ پر لوگ آتے ہیں فقیر فقرہ ان کو بھی لنگر کروایا جاتا ہے اس کے بعد باری باری بارہ بجے کے بعد تمام فقرہ اور سادات اپنی اپنی کافیوں کو اور اپنے اپنی آستانوں کو روانہ ہو جاتے ہیں یعنی واپسی ہو جاتی ہے حضرت شاہ سلطان دادا ابراہیم جتی ستی کی درگاہ اور کافی کیونکہ مرشد سخیلال شاباز کلندر کے بلکلی قریب شمال میں ہے تو یہاں سے مرشد سخیلال شاباز کلندر کی درگاہ کا کچھ حصہ نظر آتا ہے مرشد سخیلال شاباز کلندر کی درگاہ بارہ بجے کے بعد فوراں ہی تقریباً تمام فقیروں کی واپسی ہو جاتی ہے پھر دوبارہ چار بجے کو تمام فقیر اور کافیوں کے سرگروہان آئیں گے شام کے چار بج چکے ہیں دیگیں پک کر آ گئی ہیں فقرابی ابھی آنے والے ہوں گے شام چار بجتے ہی فقیروں کے کافلے دوبارہ دلوالی کافی پر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی شام چار بجے دوبارہ کافی سید شاہ سلطان حضرت دادہ ابراہیم جتی ستی میں تمام کافیوں کے فقران سرگروہان بڑی درگاہ کے سجادہ نشین اپنے خاص برتنوں جس میں کشکول پرات وغیرہ زیادہ تر ہوتے ہیں کافلے بنا کر گھنٹ گریال کے ساتھ کافی میں جمع ہوتے ہیں فقرہ کی بیٹھت میں تمام کافیوں فقرہ سادات و درگاہوں کا حال اوال ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور موجودہ حالات سے آگاہی بھی ہو جاتی ہے اسی دوران لنگر کی دیگے پک کر کافی میں آ جاتی ہیں پھر باری باری ہر کافی کے لیے اس کے قدیم برتن کشکول میں جو تقریبا کشکول ہوتا ہے اس میں تل ڈالا جاتا ہے یعنی تل یعنی چاول ڈالے جاتے ہیں یہ لنگر ہوتا ہے خاص قسم کا جو اس وقت تمام کافیوں کے سرگروہان آ کر اپنے خاص پرانے اور قدیم لنگر والے برتن لاتے ہیں جن میں تقریبا کشکول زیادہ ہوتا ہے اس میں جب وہ چاول ڈالتے ہیں تو اس کو تل کہتے ہیں یہاں پر تل چاول یا دیگ میں وہ پکی بریانی یا پلاؤ ہوتا ہے جو تمام کافیوں کے سرگروہان اپنے اپنے برتنوں میں لے کر جاتے ہیں فقیر سے لے کر سادا تک یہ لنگر یعنی تل لیتے ہیں اس کے بعد پانچ بجے تک شام کو تقریبا سب کی واپسی ہو جاتی ہے جس طرح آئے تھے اسی طرح کافلے بنا کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں یہ تل ہے سخیلال شعباز کلندر کی تمام سیون شریف میں جتنی بھی چودہ کافیہ ہیں بڑی بڑی کافیہ ہیں ان کے سادات بھی آتے ہیں سرگروہان بھی آتے ہیں فقراء بھی آ جاتے ہیں تو یہ تل کا لنگر ہوتا ہے یہ اپنے برتنوں میں مبارک برتنوں میں لے کر اپنی اپنی کافیوں کو جاتے ہیں اصل میں تل اسی کو کہتے ہیں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ تل کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک صبح سے دوپہر بارہ بجے تک پانی پیالہ یعنی لنگر چائے سگریٹ چاول ہوتے ہیں جو تمام آنے والے فقراء پڑوس کے دکاندار اور درگاہ کے آنے والے مہمان کو کھلائے پلائے جاتے ہیں جبکہ دوسرے پارٹ میں شام کو صرف ریلیٹیڈ کاف کیونکہ سرگروہان سادات اور چند فقراء کو تل کا لنگر دیا جاتا ہے یعنی کھلایا نہیں جاتا بلکہ لے جانے کے لیے دیا جاتا ہے شام پانچ بجے تک تل مبارک اختتام کو پہنچتا ہے شام کو تمام نوبتیں دھمال کے سہن میں دوبارہ پہنچا دی جاتی ہے یعنی مرشد سخیلال شہباز کلندر کی دربار سے جو دھمالیں یا نوبتیں لے کر آتے ہیں وہ شام کو ان کی واپسی ہوتی ہے کیونکہ روزانہ مرشد سخیلال شہباز کلندر کی دھمال کے بجنے کا وقت ہو جاتا ہے تل مبارک میں شریک ہونے والے تمام فقراء کی بڑی عقیدت اور احترام سے خدمت کی جاتی ہے دھمالیوں اور قریب فقراء کو رقم کی صورت میں نظرانہ بھی دیا جاتا ہے سادات کو بھی نظرانہ دیا جاتا ہے یہ رقم درگاہ شاہ سلطان دادا ابراہیم جتی ستی کے فقراء کرتے ہیں جو جتنا دیتا ہے اللہ اس کو دس کنہ برکت دے دعا کرتے ہیں اسی طرح مرشد کی برسی تل مبارک بھی منایا جاتا ہے لال شہباز کلندر کے فقراء سجادہ نشین کی بھی خدمت ہو جاتی ہے ان سادات اولیاؤں اور فقراؤں کی دعاوں کے صدقے اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیاں مشکلاتیں دور فرمائے آنے والی مسئبتیں ٹل جائے اللہ تعالی زندگی میں خوشہ نصیب فرمائے آسانیاں پیدا کریں سخیلال شہباز کلندر کے در پہ دعا کرتے ہیں تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سب کے بیڑے پار فرمائے آئیے مزید ویڈیو دیکھتے ہیں فقیروں کی فقراؤں کی سادات کی ابھی واپسی ہو رہی ہے شام کے پانچ بجے سے بھی ٹائم اوور ہو چکا ہے پانچ بجے تل مبارک اختتام کو پہنچتا ہے آئیے مزید ویڈیو دیکھتے ہیں آئیے مزید آئیے مزید ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی تمام کافیوں کے فقرات جا چکے ہیں ابھی میزبان فقیر اپنا لنگر کر رہے ہیں درگاہ کے سجادہ نشین اور کافی سخی سلطان دادا ابراہیم جتی ستی کے سرگرو زامن علی عرف پیار علی سائن بھی ان کے ساتھ موجود ہیں تارک بائی المعروف محبت فقیر فیصلہ بات سے آتے ہیں اور حضرت شاہ سلطان دادا ابراہیم جتی ستی کے خاص خادمین میں سے ایک ہے تارک بائی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ڈوٹی نبا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے مارکوں کی دربار میں بھی قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو سادات کی ڈوٹی مرشد سخیلال شاباز کلندر کی ڈوٹی عرص مبارک بے ڈوٹیاں بار بار مرشد کے در پہ آتا رہتا ہے سخیلال شاباز کلندر کی نگری میں جتنے بھی فقیر اولیاء کرام ہیں ان کی خدمت کرتا رہتا ہے سادات کی خدمت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بیرے پار فرمائے سداوسین فقیر دھمارے لینے آگئے ہیں